تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور ساتوں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کو برابر کھیج کر پڑھیں گا قادر اللہ قوف کو پور پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں سے ہے را کو بھی پور پڑھیں گے اور یہاں پر واو اور یہ دونوں علیف اور اللہ کا پہلا لام ان تو تینوں میں کوئی حرکت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے یہاں پر اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے خرزبر ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے حق قوم قوف کو پور پڑھیں گے یہ بھی حروف مستالیہ میں سے ہے قادر ہی قوف کو پور پڑھیں گے دال میں قلقلہ کریں گے را کو باریک پڑھیں گے اور ہام جو مدہ ہے مدہ منفصل ہے اسے تین چار علیف کو برابر کھیچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کو برابر بھی کھیچ کر پڑھ سکتے ہیں قولو میں قاب کو پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے لو میں واو مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے ماں میں مدہ منفصل ہے اسے تین چار علیف کو برابر کھیچ کر پڑھیں گے انزلہ نون میں اخفہ ہوگا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے یہاں پر اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے کھڑا زبر ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے بشا ریم راک و بارک پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یوبن میں سے تو ادغاہ میں ناقص ہوگا غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور یہاں پر نون میں اخفہ ہوگا نون کی آواز کو ناقص میں چھبا کر پڑھیں گے شائی یہاں پر یا لین ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ حمزہ کی جو دو زیر کی تنوین یہ سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مدلین عارض ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوجائز ہوتا ہے قصر اولہ ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنزَلَ اللَّهِ مَا اَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٍ قُل قَالُوا قُبُور پڑھیں گے مَن نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے جلد پڑھنا ان کے نون میں اخفار اور نون کی آواز کو ناق میں چھبا کر پڑھیں گے تا میں کھڑا زبار ہے ایک علیف کے برابر کیجیں گے لَدْوی یہاں پر یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کیجیں گے جامعہ مدد متصلی سے تین چار علیف کے برابر کھیچیں گے ہاں میں کھڑا زیر ہیں اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے موسیٰ مو میں وہ مددہ ہے اور سین میں کھڑا زبر ہے دونوں کے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے نو میں وہ مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے رو کو پور پڑھیں گے تنوین کو وہاں سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں وَخُدَل یہاں پر تنوین کے بعد لامِ حروفی ارمالون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بے غیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغامِ تام کہتے ہیں لِنَّاسِ نُون مُشَدَّدِ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیج کر پڑھیں گے اور تَجْعَلُو جیم میں قلقلہ ہوگا لُو میں واؤ مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے ہوں میں الٹا پیش ہے اسے بھی ایک علیف کو برابر کھیج کر پڑھیں گے قرآن تیسہ خوف کو پڑھیں گے را کو بھی پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے تی میں تو کو پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے اور یا مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے تُو بے دو با میں قلقلہ ہوگا دو میں واؤ مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے خا میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے وطخ فونا اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھیں گے اور راہ کو پور پڑھیں گے اس طرح سے یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام شفاوی کہتے ہیں اور میں علیف مدہ ہے ایک علیف پڑھ رکھی جنگا لمحے کہ میم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے سجل پڑھنا ہے یہاں پر مو میں جو مدہ ہے مدہ منفصل ہے اسے تین چار علیف پڑھ رکھی جنگا اہم تم کے نون میں اخفہ ہو رہا ہے تمیم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے وَلَا مِمَدْدَ مُنفصل ہے آبَا اُکُمْ حَمْزَا مِنْ قَرَ زَبَرَ ہے بَا مِمَدْدَ مُتْتَسِل ہے اسے تین چار علیف پڑھ رکھی جنگا پڑھتے ہیں یہاں پر حمزہ ہے وَاو کی شکل میں تو اس طرح سے پڑھیں گے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِلْ قَوْف کو پڑھیں گے یہاں پر اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے کھڑا زبر ایک علیف کے برابر کھیجیں گے ثُمَّ مِمُشَدَّدِ غُنَّةِ کے ساتھ پڑھیں گے ذَرْهُمْ رَوْكُو پڑھیں گے اُم کے مِم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے سجل پڑھنا فِمْ يَا مَدْدَةِ ایک علیف کے برابر کھیجیں گے خَوْضِهِمْ خَوْقُ پُرْ پڑھیں گے وَعُلِنَةِ سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے ذَرْهِمْ ظَدْ قُرْ پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے مِم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے سجل پڑھنا يَلْعَبُونَ یہاں پر وقفی کے سورت میں مددہ عریض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولا ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ وَحَذَا هَا مِنْ خَرَزْ بَرَهِمْ يَلْعَبُونَ دونوں کو ایک علیف کو برابر کیجئے گے کتاب تا میں کھرز برے اسے بھی ایک علیف کو برابر کیجئے گے بون کی تنویر میں اظہار حقیقی ہو رہا سجل پڑھنا اَنزَلْهُنَاهُ نُونَ مِنْ اِخْفَہُ ہو رہا ہے اَنَّا میں کھڑا زبارے ایک علیف کو برابر کیجئے گے مُبَا رَقُنْ بَا میں کھڑا زبارے ایک علیف کو برابر کیجئے گے را کو پور پڑھیں گے کم تنویر کے بعد مِن میں حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا غنّہ کے ساتھ میں پڑھیں گے مُسَدْ دِقُلْ ساد کو اور قوف کو دونوں کو پور پڑھیں گے حرف مستعیہ میں سے لَذِمْ یا مَدَّا ہے ایک علیف کو برابر کیجئے گے بین یالینے سے نرمہ آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے یادی یہاں پر بھی یالینے سے نرمہ آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے ولی تون دیرہ نون میں اخفہ ہو رہا ہے نون کی آواز کو ناق میں چھپا کر پڑھیں گے را کو پور پڑھیں گے ام القرآن مِن مشدد غنّہ کے ساتھ پڑھیں گے قرآن میں قوف کو پور پڑھیں گ ساتھ پڑھیں گے اکیلیف کو برابر کیجئے گے یؤمنونounce حمضاء ساکینہ جھٹکہ لگیگا نوم وامدآ ہے اکیلیف کو برابر کیجئے گے بل آخر حمزاء ہے خواہ کو پور پڑھیں گے حرف مستعیہ میں سے را کبھی پڑھیں گے ح замزاء کا ق nouvelle وامدآ ہے اکیلیف کو برابر کیجئے بہی میں کالازیر ہے اسے بھی اکیلیف کو برابر کیجئے گے وهم کے ممی مذہار شفاوی ہو رہا اسے بھی جلد پڑھن مرکمی ایک علیف کو برابر کھیجیں گے سالہ ساد کو پرپڑیں گے حروف مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں پر علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے ہم میں اظہار شفاوی ہو رہا سجاد پڑھنا يحافظونا مثال علیف مددہ ہے مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں پر وقفی کوئی صورت پڑھیں گے مددہ آریز وقفی ہو گا دوس طرح سے پڑھیں گے والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہی وہم علی صلاتی ہم یحافظون ومن نون میں اظہار حقیقی ہو رہا سجل پڑھنے اظلم را کو پور پڑھیں گے ممنف ممنشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے رتارا میں را کو پڑھیں گے کھڑا زبار ایک علیف کو برابر کیجئے علاللہی اللہ کے لام کو پڑھیں گے کھڑا زبار ایک علیف کو برابر کیجئے کذبا تنویر میں اظہار حقیقی ہو رہا سجل پڑھنے او میں واؤ لینے سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے قولا قاب کو پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کیجئے اوحیا واؤ مدہ ہے ایک علیف کو برابر کیجئے علیہ ولم ممن میں اظہار حقیقی ہو رہا سجل پڑھنے یو میں واؤ مدہ ہے ایک علیف کو برابر کیجئے علیہ پر یالینے سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے شیع میں یالینے سے بھی نرم آواز کے ساتھ جل پڑھیں گے تو اس طرح سے بڑھیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ یہاں پر وَالِينَ سِنْنَرْمَ عَوَاسْ كَسَاتھ جَلْتَ پَدھیں گے تَرَا مِ رَا کو پُرْپَدھیں گے اور یہ مد منفصیل ستین چار علیف برابر کیجئنگے اِذِرْغَ رَا کو پُرْپَدھیں گے اور کَلَزْبَرِ ایک علیف کو برابر کیجئنگے مو میں وَال مَدْدَهَ ایک علیف کو برابر کیجئنگے فی میں یا مَدْدَهَ ایک علیف کو برابر کیجئنگے غَمَ رَا غَئِن کو پُرْپَدھیں گے رُفِ مُستَعْلِعَ میں سے ہے رَا کو بھی پُرْپَدھیں گے کَلَزْبَرِ ایک علیف کو برابر کیجئنگے مَو میں وَالِينَ سِنْنَرْمَ عَوَاسْ كَسَاتھ جَلْتَ پَدھیں گے وَالْمَلَا لَا مَدْدَ مُتَّسِلِسَ تین چار علیف کو برابر کیجئنگے بَا مَدْدَهَ ایک علیف کو برابر کیجئنگے تُو میں وَطَوْقُ پُرْپَدھیں گے رُفِ مُستَعْلِعَ میں سے ہے اور یہ مَدْدَ مُنْفَسِلِسَ تین چار علیف کو برابر کیجئنگے اَي دِیْهِم دِی میں یا مَدْدَهَ ایک علیف کو برابر کیجئنگے اس طرح سے وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَي دِیْهِم اَخْرِجُو خواہ کو پور پڑھیں گے راہ کو بارک پڑھیں گے جو میں مَدْدَ مُنْفَسِلِسَ تین چار علیف کو برابر کیجئنگے اَنفُسَكُم نون میں اخفارہ نون کے باس کو ناکم چھو باگر پڑھیں گے اس طرح سے اَخْرِجُو اَنفُسَكُم الْيَوْمَ یہاں پر وَالِينِ اسے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے تجھے زونہ جیب میں قلقلہ ہوگا زونہ وَالِينِ اسے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اَذَا جہاں پر علیف مَدْدَ ہے ایک علیف کو برابر کیجئنگے بیمان میں علیف مَدْدَ ہے اسے بھی ایک علیف کو برابر کیجئنگے نون میں اخفارہ ہورا مِمِ اِذَا جَفَوِي حُرَا تَقُولُونَ قَوْف کو پر پڑھیں گے قُوْ اَرْلُو دونوں میں وَالِف مَدْدَ ہے ایک علیف کو برابر کیجئنگے عَلَلَّا اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے ایک علیف کو برابر کیجئنگے غئی غئین کو پر پڑھیں گے یا لینے سے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے راہ کو پر پڑھیں گے حقی قَوْف کو بھی پر پڑھیں گے وَقُونَ تُمْ نون میں اخفارہ مِمِ اِذَا جَفَوِي حُرَا انکر نون میں اِذَا جَفَوِي حُرَا آیات ہی حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہیں اور خاک نیچے کھڑا زیر ہیں دونوں تینوں کو ایت علیف کو برابر کیجئنگے تستقبرون میں راہ کو پر پڑھیں گے اور وقفی کے صورت میں مدیاریز وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے اَلْيَوْمَ تُجِزَوْنَ عَذَابَ الْحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ